فرینڈ جیسا کہ آپ کو منہوم ہے کہ میں جب ہوں وہ آپ لوگ کو روجک کا کنسپٹ کلیر کروا رہا ہوں جو ہم لوگ نے نیا میڈس کا سیجن شروع کیا ہے اس کے مطلق اور میں آپ لوگ کو سیمپل پروپوزیشن کی اور کمپاؤنڈ پروپوزیشن کی ڈیفنیشن بتا چکا ہوں اب ہم لوگ چلتے ہیں کمپاؤنڈ پروپوزیشن کی ٹائپ کی طرف دراصل بات یہ ہے کہ میرا یہ بتانے کا کیوں مقصد ہے ایک تو بات یہ ہے کہ جو آئیکوم بلے ہیں انہوں نے ٹرث ٹیبل یا کمپیوٹر سائنسز وغیرہ چاہے ہیں تو جو آئیکوم بلے بچے ہوتے ہیں انہوں نے جو ہے کمپیوٹر سائنسز وغیرہ جو ہے وہ نہیں بڑی تھی اس کے اندر ہم لوگ 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 ٹیبل پڑھتے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں ٹرث ٹیبل وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہوتے ہیں تو مطلب آئیسی ایس ایفیسی گلوں کے لیے تو ایزی ہوتا ہے تو کمپاونڈ پروپوزیشن یا اس کے بارے میں جو باتانے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ میں یہ جو ہے آئیکوم بلوں کے لیے زیادہ بتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ انہیں کنسپٹ آجائے کہ کیا چیز ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے ٹھیک ہے رٹہ تو یاد ہو ہی جائے گا ٹھیک ہے وہ ٹٹے والی ویڈیوز اینڈ پہ ہم لوگ بنا ہی جاتے ہوتے ہیں اچھا ٹائپس آف کمپاونڈ پروپوزیشن کمپاونڈ پروپوزیشن میں آلریڈ دیفائن کر چکا ہوں اب اس کی ٹائپ سے کنجنگشن اور اس کی دنشنگشن اور ہائیپوٹیکل ہے یا ہائیپوٹیکیشن ہے وہ میں اس میں کنفیوز سٹیل یہ میں آپ کو بعد میں کلیر کر دوں لیکن تھرڈ ٹائپ اس طرح کی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب میں چلتا ہوں کنجنگشن کی طرف کہ اس کی ڈیفنیشن کیا ہے اور یہ کب اس کے کیا کریکٹرسٹکس نہیں ہے کیا پرسائس ہے ٹھیک ہے دوستو میں آپ لوگوں کو بتایا جنگتہ کنجنگشن کے بارے میں تو اگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے جو گھر میں آئے ہو ٹھیک ہے تو آپ نے میرے گھر آ کے ایک سوال کیے کہ بھئی ریحان سے مجھے ملنا ہے تو ریحان کدھر ہے میرے جو گھر میں پندہ باہر آیا ہے فرد باہر آیا ہے اس نے آپ کو جواب دیا کہ ریحان اپنے دوست ریحان اور اس کا دوست چائے پینے گئے ہیں کیا میں کہہ رہا ہوں ریحان اور اس کا دوست چائے پینے گئے ہیں یہ میں یہاں لکھتا ہوں پھر آپ کو فرد باہر آیا ہے یہ سٹیٹمنٹ اس بندے نے بولی جو میرے گھر سے باہر آیا ہے اس نے کہا ریحان اور اس کا دوست چائے پینے گئے ہیں آپ نے پوچھا کہ کدھر جو ہے آپ جا رہے ہو مطلب کس جگہ پہ وہ گیا ہے مطلب یہ ریحان جا ہے کس جگہ پہ گیا چائے پینے ہیں تو آپ نے پوچھا تو ریحان آگے سے رفلایا ہے کہ وہ فلان ڈھا بے پہ گئے آپ اس ڈھا بے پہ پہنچ گئے ٹھیک ہے آپ کہاں پہنچ گئے ڈھا بے پہ ایک کوئسٹن اب یہاں میرا سن لو اس کے بعد آپ کو کنجنکشن کے سارا کچھ کلیر ہو جائے گا کوئسٹن سن لو کی کوئسٹن یہ ہے کہ یہ جو بندے نے جو گھر باہر نکلا ہے گھر سے باہر نکلا ہے کہ جس فرد نے بات کی ہے یہ بھلی یہ اس کی اس کی بات ہے اس کا آرگومنٹ ہے یا اس کی سٹیٹمنٹ ہے اس بندے کو اب سچا یا جھوٹے پہ میں سوال کرنے لگوں کہ آپ کب کہو گے کہ وہ سچا ہے یہ میرا آپ سے اگر آپ وہاں جاتے ہو اور آپ کو وہاں ریحان نظر آ گیا ریحان وہاں ڈھا بے پہ کیا ہے نظر آ گیا لیکن ریحان کا دوست نہیں نظر آیا ریحان ہے ٹھیک ہے دوست نہیں ہے مجھے بتاؤ کیا یہ لی سٹیٹمنٹ جو اس بندے نے کہی تھی کہ صحیح صحبت ہو جائے گی آپ کو گئے نہیں یہ اس نے جھوٹ بولا کیوں کیونکہ ریحان تو ہے لیکن اس کا دوست نہیں ہے اس نے جب کہا تھا کہ ریحان اور اس کا دوست ہے اچھا پھر چلو ایک اور کنیچن لیلو آپ وہاں ڈھا بے پہنچیں اور آپ نے دیکھا ریحان نہیں ہے لیکن دوست ہے مان لو اب مجھے بتاؤ کیا آپ یہ صحیح صحبت ہو جائے گی آپ کو کہ نہیں کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ ریحان بھی ہے اور اس کا دوست بھی ہے تو یہاں پر بھی یہ کیا ہو جائے گی فالس ٹھیک ہے تیسرے کیس میں آپ آگئے ہیں نہ ریحان ہے نہ اس کا دوست ہے یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں مجھے بتاؤ جب اس ہے تو یہ کہا تھا کہ دونوں وہاں موجود ہیں اور یہاں تو آپ جب ریالیٹی میں دیکھ رہے یہ اس نے سچی بولی یا غلط بولی آپ ہوگے فالس لیکن اگر اب وہاں جاتے ہو اور ریحان بھی ہے اور یہ دوست بھی ہے تو آپ ہوگے ہاں یہ اب statement کیا ہو گئی true ہو گئی تو conjunction اب سن لو definition conjunction کا یہ اصور ہوتا ہے کہ conjunction میں پہلے تو آتا ہے and جو دو پریمائزز کو جوڑ ہوتا ہے ایک پریمائز ہے ریحان چائے بھی نے گیا ہے دوسری پریمائز ہے اس کا دوست اپ ہی پینے بھی ہے اس کو شورٹ کر کے ہم نے لکھ دیا and کے ساتھ اور یہ جو ہے یہ conjunction کی کلامت ہے کہ and جب بھی آئے گا کسی جملے میں تو وہ conjunction statement ہے یا conjunction compound proposition ہے اچھا دوسرا حصول یہ ہوا اس کا نکلا دوسرا concept کہ true if and only when both premises are true یہاں پر جب دونوں premises true تھی صرف تب یہ true آدھر ویس سب cases میں یہ false تو یہ اس کا اصول یہاں تک آئی حوپس وکیاب کو conjunction کلیر ہوگی اب میں ڈس جنگشن کی طرف چلوں گا